موسیقی کیا کیا جاب سنانس ہوئی ہیں ان کا کرائٹریہ کیا ہے اور کس طرح سے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو لازمی سسکرائب کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں کانسٹیبل بی پی سیون کی جاب ہے جس کا کوٹا جو ہے میں تھوڑا سا پڑھ کے دکھا دیتا ہوں مزید آپ خود ریڈ کر لیجئے کا اوپن میریٹ کی جو ہیں وہ 63 پوسٹ ہیں آئی سی ڈی یعنی اسلامباد کیپیٹل ٹیٹری کے لیے 709 جنرل 83 ومن اور 42 منٹیز کی پوسٹ آن آنس کی گئے پنجاب کے لیے 354 جنرل 42 ومن اور 21 منٹیز کی پوسٹ آنس کی علاوہ جو مزید خوٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشنل سٹینڈرڈ کے لیے انہوں نے جو ریکوئرمنٹ کی گئی وہ میٹریکولیشن ڈگری مانگی ہے کسی بھی ایک اگنائز بورڈ سے اور فیزیکل سٹینڈرڈ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے 25 سال کے انڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مزید جنرل ایج ریکسیشن نہیں ہے مینیمم کم سے کم جو ہائٹ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے پانچ فٹ سات انچ میل کے لیے اور ومن کے لیے پانچ فٹ دو انچز کی ہائٹ ہونی چاہیے چیز کی جو ریکوئرمنٹ کی گئی ہے وہ ہے 33 انٹو 34 انچز فور مین اونلی اس کے بعد ایک فیزیکل ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا جو بھی شورٹ لسٹڈ کینڈیٹس ہوں گے ان سے اور فیزیکل ٹیسٹ میں بتا رہے ہیں جو بھی کینڈیٹس ہوں گے ان سے 1.5 مائلز جو ہے وہ تیہ کروایا جائے گا رننگ ٹیسٹ ہوگی ساڑھے دس منٹ میں میل کے لیے اور پندرہ منٹ میں فیمل کینڈیٹس کے لیے اس کے علاوہ جنرل انسٹرکشنز ہیں جو کہ ریڈ کرنا زیادہ ضروری ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اس میں انکلیوڈ ہیں اور پراپرلی ہم اپلائی کر پائیں گے یہ جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ آپ نے ایڈا ٹائم آف فیزیکل ٹیسٹ ساتھ لے کے جانے ہیں سب سے پہلے سین ایسی جو کنادرہ سے ایشیوڈ ہو اکیڈمک سیٹیفیکٹس جو آپ کی ڈگریز وغیرہ ہوں اور ڈومیسائل سیٹیفیکٹس جو آپ کا ڈسٹرکس آپ کو ملتا ہے اس کے ملابہ نمبر ون میں بتا رہے ہیں اپلیکیشن جو ہیں اونلائن اپلائی کریں گے اسلامبادپلیس.gov.pk پہ پندرہ دن کے اندر لازڈ دے جو اپلائی کرنے کی ہے وہ ہے سترہ اکٹوبر دوہزار بائیس بائی ہینڈ یا ای میل کے اگر آپ بھیج رہے ہیں اپنی اپلیکیشنز تو وہ انٹرٹینڈ نہیں کی جائیں گی ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور انکمپلیٹ اگر آپ اپلیکیشنز بھیجتے ہیں اونلائن اپلائی کرتے ہو کوئی چیز آپ میس کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کا فارم ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا یہاں پہ کلیلی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایج ریلیکسیشن یا ہائٹ ریلیکسیشن یا چیس ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اٹھارہ سال سے پچھے سال ہی کینڈیڈیٹ سپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ بھی اس پہ لاغون نہیں ہوگی کیونکہ اس ایڈوٹائزمنٹ میں کہیں پر بھی وہ چیز نہیں لکھی ہوئی اس کے بعد اپلیکنٹس آر ایکسپیکٹیڈ ٹو پروائیڈ کریکٹ انفرمیشن آپ نے ہر انفرمیشن کریکٹ دینی ہے صحیح دینی ہے اگر کوئی جھوٹی انفرمیشن آپ نے فالس انفرمیشن دی اور وہ ثابت ہو گئی تو آپ کو سات سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایفیڈیوٹ سٹیفیکٹ بھر کے دینا ہے کہ آپ کا کسی بھی کرمنل کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی بھی کسی بھی کرمنل ایکٹیوٹی میں آپ انبالو نہیں ہے اگر آپ فالس ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے ان جابز کے لیے انیلیجبل قرار دے دیا جائے گا اور لیگل ایکشن آپ کے خلاف ہوگا تو ایفیڈیوٹ کیسے فیل کرنا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ٹرانس جنڈر پرسنز جو ہیں وہ بھی ان جابز میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ ایپلائیز جو کے کریٹریہ پر پورے اطورت ہیں وہ بھی دپارٹمنٹ سے نو سی لے کر اپلائے کر سکتے ہیں کینیڈیٹ جو کے سرونگ ہیں یا ریٹائر ہیں پولیس ایمپلائیز کے ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈاکیومنٹیشن پروف دینا ہوگا جیسے کہ اگر والد یا والدہ ان کی ریٹائر ہے اسلامی پولیس سے تو پینشن بکن کی یا ریٹائرمنٹ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ انٹرویو کے ٹائم پر ساتھ لے کے جانا ہوگا اس کے علاوہ وریفیکیشن آپ کی کریکٹرز وغیرہ کی ہوگی وہ بھی کی جائے گی ان کیس اگر آپ نے فیک ریکارڈ دیا کرمنل ریکارڈ دیا کوئی بھی فیک معلومات دی تو آپ کی جو اپلیکیشن اسی تائم وڈڈراؤ کر دی جائے گی اور پھر لیگل ایکشن آپ کے خلاف ہو سکتا ہے ڈیٹیل جو ایگزامنیشن سینٹر کی وہ آئی سیڈی پولیس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں لیکن یہ آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جوگرز پہن کر آئیں اور سوٹیبل شوز پہن کر آئیں اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کر آئیں جب آپ کا فیزیکل ٹیسٹ کنڈک کیا جائے صرف کالیفائیڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ فیزیکل اور دوسرے ٹیسٹ پر پورا اترتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کو کلیر کرتے ہیں ان کو انٹرویوں پر پلایا جائے گا پاسنگ جو ہے ایک سٹیج پر ہوگا تو وہ دوسرے سٹیج کے لئے کالیفائیڈ کرے گا اور اس کے علاوہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سٹیج پر فیل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ فیزیکل ٹیسٹ پاس نہیں کرتے تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ ان کی دپارٹمنٹ ریکوٹمنٹ بورڈ ہے ڈی آر پی جو کہ فائنل ڈیسیجن لیتی ہے آپ کے فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے اگر وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے تو آپ کو ہمیشہ کے لئے ڈسکوالیفائی ہوں کہ اس کے کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ فائنل جو آپ کی سیلیکشن ہوگی اس میں آپ کو ایک میڈیکل اگزیمیشن سے گزرنا ہوگا جو کہ سیویل سرجن کرے گا فیڈرل گورمنٹ کے کسی بھی ہاسپٹل میں اور میڈیکل اگزیمیشن میں آپ کی جو آئی سائٹ ہونی چاہیے وہ سکس اپاؤن سکس ہونی چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی اور مزید بیماری جیسے کہ ہپائٹیٹس بی وغیرہ بی اور سی وغیرہ آپ کو نہیں ہونے چاہیے سیلیکٹڈ کینیٹرز جو ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے پڑیں گے فیڈرل گورمنٹ کے رولز ریگولیشن جو کہ ڈسپلینٹس ہیں پرومیشن ریٹائرمنٹ اور جو سی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ فیڈرل گورمنٹ کے مطابق ہی ایکسپٹ ہوں گی کوئی بھی ٹی اے ڈی اے نہیں دی جائے گا آپ کو فیزیکل ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ کا کینیٹرز جو ہیں ان کی جو مزید انفرمیشن ہوگی وہ اسلامت پولیس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگی اور اسلامت پولیس کے پاس رائٹ ہے کہ ان جابز کو بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے اگر کوئی کیوری آپ کو ہے تو آپ نے اس نمبر پہ کال کر کے آپ معلومات کر سکتے ہیں اور واتس ایپ نمبر بھی موجود ہے اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کر سکتے ہیں آپ کو ریسپونس دے دیا جائے گا تو یہاں پہ یہ کلیر ہو گیا کہ ایج ریل ایکسیشن کے حوالے سے کوئی بھی چیز انکلیوڈ نہیں ہے صرف اور صرف اٹھارہ سال سے پچھے سال کے کینیٹرز سپلائی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ایفی ڈیوڈ سیڈیفیکیٹ کونسا ہے جو کہ آپ نے لازمی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا یہ ایفی ڈیوڈ سیڈیفیکیٹ ہے جو کہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریکٹری پولیس کے ویسپائر پر موجود ہے اس کو آپ ڈاؤنوڈ کر کے پرنٹ کریں گے پرنٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فل کریں گے اس میں بیان حلفی ہے اپنا نام لکھیں گے والد کا نام لکھیں گے قوم پاکستانی شناکتی کارڈ نمبر لکھیں گے آپ کی رہائش کہاں پر ہے وہ ساری چیزیں آپ یہاں پر لکھیں گے مکمل ایڈریس لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر اپنا شناکتی کارڈ نمبر لکھیں گے موبائل لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے اور سگنیچر کر کے یہ آپ نے لازمی بھیجنا ہے ونہا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اونلائن اپلائی کرنے کا طریقے کار اونلائن اپلائی کرنے کے لیے آپ جائیں گے ict.islamabadpolis.gov.pk اور 443HRM یہ آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اونلائن ریکوٹمنٹ پورٹل اوپن ہو جائے گا اسلامباد کیاپیٹل ٹریکٹری پولیس کا اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اگر یہ لنک آپ کا کام نہ کرے تو دوسری لنک بھی اس میں موجود ہے اس پہ اب بھی آپ کلک کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سائن اپ کرنا ہے اگر آپ کا اولیڈ اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ فارگیٹ پاسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا لوگ ان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپلیکیشن فارم آپ نے یہ فیل کرنا ہے سب سے پہلے اپنی ایمیل ایڈرس لکھنی ہے ایمیل ایڈرس کے بعد اپنا نام مکمل نام سین ایسی نمبر اس کے بعد موبائل نمبر ایک پکچر آپ نے پاسپورٹ سائیڈ اپنے اپلوڈ کرنی ہے ڈیٹ آف برد آپ نے یہاں سے سلیک کرنی ہے جنڈر آپ نے سلیک کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹرانس جنڈر والا ہے اس میں آپ کاٹا کے نشان دیں گے کہ آپ اس طبقے سے بلانگ نہیں کرتے اگر آپ بلانگ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے جو بھی آپشن ہیں وہ آپ سلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر پروینس اور ڈومی سائل آپ سلیک کریں گے ڈسٹک ڈومی سائل سلیک کریں گے پاسپورٹ لکھیں گے ایک بات دوبارہ پاسپورٹ لکھ کر آپ سائن اپ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ سین ایسی کر رہا ہے اس کو پہلے میں کریک کر لیتا ہوں یہ سین ایسی آپ نے ودہ اوڈ ڈیش انٹر کرنا ہے میں نے ڈیش کے ساتھ انٹر کیا تھا جس کی جانسے ایرار آ رہا تھا اس کے بعد سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کی آئی ڈی بن جائے گی اور پھر آپ اپنا اشناکتی کا نمبر یہاں پہ لکھیں گے اور پاسپورٹ جو آپ نے یہاں پہ پہلے انٹرک گیا تھا آئی ڈی بناتے وقت وہ آپ لکھیں گے یہاں پہ دن لاؤگن پہ کلک کر دیں گے آپ کا اکاؤنٹ آپن ہو جائے گا یہاں پہ ڈیش بورٹ پہ آپ آ جائیں گے اور سب سے پہلے ریڈ ورٹس میں آپ پہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک بار آپ نے سیبمٹ کر دیا فارم تو آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ نے صحیح طریقے سے جو فارم ہے اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا ڈومی سال یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد پھر آپ جو مزید چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ فل کریں گے میں معلومات کچھ جو ریمیننگ ہیں وہ فل کر رہتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ ہائیٹ پین سیلیک کر لی ہے چیز پین فل کر لی ہے اس کے بعد پھر اس فارم کو مکمل پہلے میں فل کریں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اچھا یہاں پہ سب سے پہلے ڈومی سائل اپنا اپلوڈ کرنا ہے پکچر ڈومی سائل کی جی پی جی فارمیٹ میں یا پین جی فارمیٹ میں پر کوشش کریں کہ ون ایم بی سے کام ہو یہاں پہ میں نے آلڈی اپلوڈ کر دی ہے یہ معلومات میں نے فل کر لی ہے اس کے بعد پھر آپ نے میٹرک کا جو ریزلٹ کارڈ ہے یعنی کہ پاس سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے یا ڈگری ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد پھر میٹرک کی تفصیلات دینی ہے کہ میٹرک آپ نے یہاں پہ سیلیک کرنا ہے اس کے بعد کس سبجیکٹ میں کی ہے کس ایئر میں کی ہے کتنی مارکس آپ نے اپٹین کی کتنی مارکس ٹوٹل تھی اس میں سے اور آپ نے کس بوڈ سے کی کس اسکول سے کی وہ یہاں پہ آپ سیلیک کریں گے میٹرک سے زیادہ اگر آپ کی تعلیم ہے تو آپ انٹرمیڈیٹ بیچلس اور مزید انفرمیشن دے سکتے ہیں ورک ایکسپیرنس میں کوئی مانگا نہیں گیا لیکن اگر آپ کا کوئی گورمنٹ یا پرائیوٹ ایکسپیرنس ہے تو آپ یہاں پہ ڈیزگنیشن لکھیں گے اور اس کے بعد ارگنیزیشن کا نام لکھیں گے کب سے کب تک آپ کا ایکسپیرنس ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے جتنا بھی یہ ٹوٹل بنتا ہے اس کا ٹوٹل آپ سیلیکٹ کریں گے کتنے ایئرز آپ کو ہو چکے ہیں اور کتنے منس ہو چکے ہیں کوئی بھی جوب کرتے ہوئے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ سیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ سیو ہو جائے گی آپ کی معلومات ہیں وہ سیو ہو جائے گی اس کے بعد جوب ڈسکرپشن ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تمام چیزیں ایڈورڈائزمنٹ میں پڑھ چکے ہیں ہم اپلائی نو پہ کلک کر دیں گے اپلائی نو پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیزائیڈ ٹیسٹی کا اپشن آ جائے گا کیا آپ کس سٹی میں ٹیسٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو کراچی کا کر دوں گا سیکنڈ بھی کراچی کا تھرڈ اگر کراچی میں نہیں ہوتا تو پھر میں جا کے اسلام آباد میں ٹیسٹ دے سکتا ہوں فائنلی اسلام آباد پولیس کے پاس رائٹس ہے کہ وہ آپ کا فائنل ٹیسٹ سلیک جو سینٹر ہے وہ سلیک کر سکتا ہے اچھا فیملی کلیم یہاں پہ اگر سن ڈاٹر گرینڈ سن یا سن کوٹا پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ یس کریں گے یس کرنے کے بعد آپ جو ہے اگر گورنمنٹ اپلائی ہے اور تو یہاں پہ بھی آپ یس کر سکتے ہیں اگر دونوں آپ کی اپشن صحیح نہیں ہے تو آپ یہاں پہ نو کریں گے اس کے بعد ایک ڈکلیریشن ہے اس پہ ٹک کریں گے یہاں پہ ٹک کریں گے اس کے بعد ایفی ڈیویٹ اپلوڈ کر دیں گے پہلے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یہ ایفی ڈیویٹ میں نہیں یہاں پہ اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد ایکسپ پہ کلک کریں گے ایفی ڈیویٹ کونسا ہوگا جو کہ میں پہلے یہاں پہ دکھا چکا ہوں بیانے ہلفی والا جس کو آپ نے فل کرنا ہے پرنٹ کروا کے اس کے بعد پھر اس کی پکچر لینی ہے کلیر یا سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سیو اپلیکیشن پہ کلک کر دیں گے تو لکھ کر آئے گا آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سکسولی سبمیٹ ہو چکی ہے کانسٹوبل بی پی ایس سیون کے لیے تو اس طرح سے آپ نے اپلائی کر دیا ہے ان جابز میں اور اگر آپ کو تسلی کرنی ہو کہ آپ کا اپلائی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ دوبارہ اپلائی ناو پہ کلک کریں گے تو آپ کا لکھائے گا آپ نے اپلائی کر دیا ہے ان جابز میں تو اس طرح سے آپ نے اپلائی کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پہ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں لاؤگ اوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لاؤگن کرنے کے لیے آپ سین ایسی انٹر کریں گے پاسورٹ انٹر کریں گے اگر آپ کو پاسورٹ بھول گیا ہے اپنا تو فارگیٹ پاسورٹ پہ کلک کریں گے سین ایسی نمبر ڈالیں گے ایمیل ایڈریس ڈالیں گے موبائل نمبر ڈالیں گے سبمیٹ کریں گے تو آپ کو جو آپ کا پاسورٹ ہوگا وہ رسیب ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا طریقہ ان جابز میں اپلائی کرنے کا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا آپ نے فینس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا آپ بہت زیادہ خیال لگئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ